ہمارے لئے بہت بہت زیادہ سفائی سے پہلے بھی بستر میں نے تیہ کر لیا یہ دیکھیں اور سفائی سے پہلے بھی ابھی اس کے بابا سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لے جی کھانا میں نے بنا لیا تھا نہیں ہاں کے لیے اور ٹائم اتنا ہے نہیں سفائی میں نہیں کر رہی میں کپڑے آلو تل رہی میں نے کہا پھٹا پھٹا سا آلو تل لیتی اچھا پکائیں پکانے کی تینشن ہوتی ہے نا یقین مانے کے جس اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا حالی ویڈیو سکتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آگئے ہیں ایک نئی دن کے ساتھ اور آج کا دن بہت سیٹ ہیں ہمارے لئے بہت بہت زیادہ اس لیے کہ اب میں آپ کو بتا نہیں سکتی یقین کریں صبح صبح یہ خبر ملی تو بہت زیادہ دل کو دھک ہوا ہے یقین کریں بہت زیادہ ہمارے جاننے والے ہیں تو جہاں ہم پہلے رینٹ پہ رہتے تھے نا مطلب ان سے ہماری کافی اچھی دوستی بہت اچھی مطلب ایک گھر جیسی بات ہے نا مطلب ان سے بلکل بھی نہیں تھا کہ وہ ان کا گھر لیتا ہے یا ہمارا لیتا ہے تو ان سے بہت اچھی ہماری دوستی پیار محبت ٹھیک ہے نا تو انہوں نے پھر ہمارے میاں کو بیٹا بھی بنایا ہے تو ان کی جو ہے نا بہت کی جنا دیت ہو گئی انہوں نے راجیوں اور ان کی جو ہے جو ہے جوان جوان تھی چھوٹے بچے ہیں تو ابھی مجھے تو پتہ نہیں میں تو اٹھ رہی ہوں تو انہوں نے مجھے کال کی اس کے بابا نے کہہ رہے ہیں آپ جل جلی تیار ہو جائیں تو چلتے ہیں پہ تو میں نے کہا چلیں چھک کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں بس آپ تیار ہو جائیں تو میں کھٹا کھٹ سے بستر بغیرہ دیکھیں پڑے ہوئے ہیں ابھی ایسے ہی تو میں نے کہا کہ چلی سے بس بھٹا خٹ سے یہ بیٹھتی ہوں کہ میری بیٹی تو اسکول گئی ہوئی ہے تو چلو جب تک وہ آئے گی انشاءاللہ ہم آ جائیں گے ورنہ کوئی مسئلیں چابی برابر والوں کو دے جائیں گے تو وہ خود ہی دیکھ لے گی بارالکہ میں بس کرتے ہیں جلدی چلی سے صفائی اور پھر وہاں چلتے ہیں اگر ہو سکا مناسب لگا اچھا نہیں لگتا ہے نا آپ کو دیکھیں تو نہیں تو پھر آگے پھر ملتا ہے آپ سے صفائی سے پہلے بھی بستر تو میں نے تیہ کر لیا یہ دیکھیں اور صفائی سے پہلے بھی ابھی اس کے بابا سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھنٹہ ڈیرڈ ڈیرڈ گھنٹہ لگ جائے گا کام میں توڑا اندر تو گھنٹے ڈیرڈ میں میں آ رہا ہوں تب تک تو میں صفائی بھی کرلوں گی اور نیہا کے لیے کھانا میں بنا لوں کچھ نہ کچھ بنا کر رکھ دوں کیونکہ وہ بچی صبح جب ہے نا جاتی ہے تو یقین کریں کچھ نہیں کھاتی اس کو صبح میں کچھ اچھا نہیں لگتا تو وہ آتی ہے تو کہتی کہ مجھے کھانا تو اس کے بعد کو کہتی میں بھلے کام کر لوں گی تو پہلے صفائی نہیں کرتی ہوں پہلے اس کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں چاہے کچھ نہیں تو دیکھو آلو بنا لیتی ہوں فٹا فٹ سے آلو بنا لیتی ہوں روٹی بنا کر رکھ دیتی ہوں وہ تو جھٹ پٹ سے بن جائیں گے آلو تو یہ کہ کھانا بنانے کے بعد اگر میرے پاس ٹائم ہو تو پھر میں صفائی کر لیتی ہوں صفائی کا کوئی مسئلہ ہے وہ خود بھی آئے گی تو کر لے گی لیکن پہلے سب سے پہلے میں بنا لیتی ہوں کھانا پہلے تلتی ہوں آلو اس کے بعد بناتی ہوں روٹی وہ رکھنے کے بعد اور پھر میں جو ہے نا صفائی میں لگتی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوں کتنا ڈائم ہوتا میرے پاس تو چلے جی ساتھ آلو تل رہی میں نے کہا پھٹا پھٹ سا آلو تل لیتی اور کیا پکائیں پکانے کی تنیشن ہوتی ہے نا یقین مانے کی جس کی کوئی ساتھیں یہ ہے کہ آلو جو ہیں سب کھا لیتے ہیں شوق سے اور پھٹا پھٹ برن جانے والی ریس کی جل جلدی سے بس جب زیادہ کام ہونا تو پھر اس چیز کو بنا لوگی جیٹ پھٹ بن جائیں گے یہ بہت مزے کی لگتے ہیں سب کو اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چلو اب یہ کام کر رہی ہوں تو پھر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے جب کام زیادہ ہو تو پھر پکانے کو بھی دل نہیں کرتا بہت دل کتا ہے ہلکی پھلکی چیز بنا لے تو یہ جھٹ پڑ بن جائیں گے جا کریں یہ لکھیں اب یہ آئل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اتنا زیادہ آپ لوگ سوچو کہ اتنا آئل یہ ہے یہ آئل میں تل جائیں گے پھر اسے میں نکال لوں گی بنتے بہت اچھے ہیں سب مزی سے کھاتے ہیں سب کو اچھے لگتے ہیں یقین کریں یہ تو اگر دونوں ٹیم بنا کے دونوں تو بھی وہ لوگ کھا لیں گے شوک سے یہ بہت شوک سے کھائیں گے چلے جی بنتے ہیں تو پھر دکھاتیوں آپ کو ہو گئے یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں بلکل آئل نہیں ہے کیونکہ میں نے تل جب یہ تل گئے اتنا تو میں نے آئل نکال دیا تھا پھر میں نے اس کے بعد لال مرچ اور وہ ڈالا ہے یہ دیکھیں علو تل گئے ہیں اور یہ دیکھیں آئل ہے اس میں کہیں آپ کو آئل نظر آ رہا ہے نہیں یہ دیکھیں کیونکہ میں نے تلنے کے بعد آئل نکال لیا اس کا سارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ہے خوش کوئے میں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اور میں نے آئل تلنے کے بعد آئل نکال کے پھر اس میں میں نے کٹیوی لال مرچ اور نمک ڈالا اور کچھ بھی نہیں اور یقین کہ نہیں یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکیں چلے جی اب دیکھیں تباہ میں نے رکھا ہوا ہے میں بس اب جلیلی بناتی ہوں روٹی پھر آپ سے ملتے ہیں خانہ میں نے بنا لیا تھا نہیں ہاں کے لیے اور ٹائم اتنا ہے نہیں صفائی میں نہیں کر رہی میں کپڑے نکال رہی تھی اپنے اور ٹائم نہیں اتنا آپ خود ہی آئے گی تو کر لے گی صفائی فیلہ حل جو ہے نا میں بس اب چلنے پیار ہوتی ہوں کیونکہ خانہ بنانے میں مجھے اتنی دے لگی بہتا شکر ہے میں نے علو بنایا تو جھٹ پڑ بن گئے جلدی سے بارہ لینا ہے کہتے ہیں کپڑے میں نے یہ والے نکالیں لائٹ کلار کے ہیں اچھا نہیں لگتا کہ بندہ میت والے گھر میں جائے تو بندہ وہ پہن کے جائے ڈاک کلار اچھا نہیں لگتا یہ کپڑے میں نے نکالے میں چادر ڈون رہی ہی چادر میری ہاتھ میں نہیں آئی ہی چادر بار میں جونٹی ہوں پہلے پپڑے کرتی ہوں اس طریقے تیار ہوتی ہوں فٹا فٹ سے اس کے پپا کوئی نہیں پتا کس وقت آکے کھڑے ہو جائیں گے جب وہ کھڑے ہوں گے آکر پھر وہ سانس بھی نہیں لیں چلو 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 بس ان کو ہی ہوگا جلدی سے چلو فٹا فٹ تو بس کپریس تری کرتی ہوں تیار ہوتی ہوں پھر آپ کو دیں میں تیار ہو گئی ہوں اور اس کے بابا کھڑے ہیں نیچے بھائی پر اور کہہ رہے ہیں کہ فون بلکل نہیں لے کے جانا ہے تم نے وہاں پر اچھا نہیں لگتا ناراض ہو رہے تھے اور میں پرس وغیرہ اٹنا بڑا کوئی نہیں لے کے جاری صرف چھوٹا سا وائیڈل لے کے جاری چھوٹا فون لے کے جاری کال والا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ وہاں مجھے تو نہیں اچھا لگتا باقی آپ لوگوں کو سمجھتے اس بات کو دوسری بات یہ کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آپ جا کے بتا چلے گا کہ اس سے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا ہم میں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے کافی عرصے سے ہم لوگوں لوگوں سے ملے بھی نہیں تھے اچانک پتا چلا کیونکہ کوئی جاننے والا تھا وہ یہاں رہتا ہے ادھر سے ہی آتا ہے تو اس نے بتایا ہمارے میاں کو تو ہمارے میاں کہلیں گے کہ چلو ہوا آتے ہیں بری باتیں اچھا نہیں لگتا تو بس وہاں چلتے ہیں اور بس اللہ خیر کرے اللہ کرم فرمائے اللہ سب پر رحم کرے بارال موت تو با رہا کے وہ تو آنی آنی ہیں تو بارال اللہ پاک سب لو آپ لوگوں کو سلامت رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے تو چلی جی وہاں جاتے ہیں پھر آ کے آپ سے بلتے ہیں ملکم بیگ جی ملکم لوگ وہاں سے آگئے شام ہو گئے بلکم کیونکہ مغریب کے بعد جنازہ تھا تو پھر ہم لگ ملکم بیگ گھر آئے ہیں بس آ کے میں نے صرف تھوڑا جسم پر پانی ڈال کے کپڑے اتارے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میئے تو آلے گھر سے آو تو پھر کپڑے چینج کرنے چاہیے ہیں ہر حال میں یقین مانے آپ ملکم بس الفاظ نہیں ہے اتنا مجھو دکھو بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا تھا بیچاری کو بخار ہی تھا اور کچھ نہیں تھا بخار تھا تین چار دن دکٹر لے گئے ہسپیٹل ڈاکٹر نے کہا کچھ نہیں ہے بس بخار ہی بخار کے اندر وہ بیچاری بیچان سے چلی گئے تین بچے میری تو اتنی بری حالت ہو رہی تھا کیونکہ گرمی اتنی تھی وہاں اتنی گرمی تھی آپ یقین مانے کہ وہاں تو بھی کل دل نہیں کر رہا تھا کھڑا ہونے کو پہرام مچا ہوا تھا دنیا 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 اتنی کہ بس تو بھا اتنی دنیا یقین کریں ابھی آئے ہیں بس نیہا کو بھلا بیٹھا چائے بنا کر دیں میرے سامنے دو شدی تہر دھرا گولی کھا کے میں لیٹوں میں میری بہت بری حالت ہو رہی ہے سلی جی میں جاؤ بھی جازہ دے دیں آپ کیونکہ ہمت میں ہمت نہیں ویڈیو بھی اپلوٹ کریں اگر ہمت ہو گی تو اپلوٹ کریں گے میری بہت بری حالت ہو رہی سامنے دوری ہی جی جازہ دے دیں آپ پیس